یہ بالکل آخری وارنگ ہے اس سے پہلے پہلے سوال یہ تھا کہ کیا یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں ملوث ہے تو اس بارے میں اور شرع صدر اس بارے میں یہ ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہے ان کے دور میں ضرور ہوا ہے لیکن وہ اس میں ملوث نہیں ہے اس کے بعد ایک سوال چوتھا کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ کہنا جائے کہ ہمیں محتاط انداد میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کب اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ اس سے پہلے تم نے میرے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی میں نے جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا کہ تم جیسے لوگوں کو جواب دے کے میں تمہیں زیادہ مطور اور مشہور نہیں کرنا جاتا تھا بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع انتہا اب ہم کریں گے اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تُو نے دفاع کرنے کی کوشش تھی کھل کے آ یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن چھپ چھپ کہ یزید کا دفاع کیسا پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ آ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو بتا یزید کا شجرہ حسین تین شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تُدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین میں پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی یزید کا نانا بجدل حیثائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید المرسلین حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو ایک لمحے کے لئے سجدے سے فرمو چڑھ رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا یزید کا تاتا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیچہ چبھایا حسین کی دادی فاطمہ بنتی اصر جس کی قبر میں رسول لیٹا جس کو کفن محمد کے کڑتے کا ملا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ طیبہ تھا یزید فاسق تھا میرا حسین روزے دار تھا یزید فاجر تھا حسین نمازی تھا اس لیے چھپیس رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ چبلہ کہا تھا اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بھائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں تجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں اپنے لاکھوں لے کے دعا اپنے بہتر لے کے میں آتا ہوں قیامت تک کے لئے ہر حلال سادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ بعد ہے یزید مردہ